کہ حضور نے فرمایا آج کے لئے چوکے داری کون کرے گا تو انشاری آگئے یہ دمیہ کروں کا چوکے داری فرمایا اچھی بات ہے تم شوار ہو کر آؤ میرے پاس پھر گوڑے سپر شوار ہو کر پھر حضر ہوئے پھر وہ آپ نے بتایا یہ یہ جگہ ہے کہ یہاں چوکے داری کرنی ضروری ہے یہاں نگاہ داشت نگرانی کرنی ضروری ہے جب جگہ بتا دی کہ یہ جگہ سے ہشہ رہنا جاؤ ہدایت دیلی چلے گئے رات کو رات گذر گئی صبح کی نماز کا وقت آیا جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے آپ نے لوگوں سے پوچھا تمہارے سوار کا کیا حال خبر ہے لوگوں نے از کے ہمارے پاس تو ابھی ہمارے سوار کی کوئی خبر آئی نہیں ہے بس وہ رات کو گئے ہیں پھر آپ نے نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھویا کہ تمہارا سوار آنے والا ہے کتنے میں وہ جہاریوں میں سے آتا ہوا نظر آیا جنگل میں سے اور آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا سلام کر کے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پوچھا یہ نہیں پوچھا خیریت ہے رات کیسے گدری یہ نہیں پوچھا ثربیت کی باتیں ہوتی ہیں یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ رات کو اپنے گھوڑے پر سے اترے تھے یہ پوچھا حل نظر تھا رات گھوڑے پر سے اترے تھے حرس کیا بلکل نہیں اترا شاری رات شکر دیتا رہا نماز کا وقت آیا شبہ کے نماز کا وقت کچھ کے لئے اترا تھا پشھاپ کے حجت ہوئی تھی کچھ کے لئے اترا تھا باقی پوری رات اپنے گھوڑے پر رہا اور اپنے کام میں مشغل رہا یہ کارگوزاری تھی جب انہوں نے یہ کارگوزاری تھی تو کیا جواب ملا کارگوزاری کے جواب میں کارگوزاری کے جواب میں یہ ملا قد اوجب تھا آپ نے اپنی جنت واجب کر دی جاؤ یہ مثال میں نے اس نے عرض کی ہے کہ اپنے کام کو ذمہ داری کو امانت داری سے کرنا یہ پوری امانت داری سے کم کیا ہے رات بار اپنے گھوڑے سہزو سے یہ عظیمت کہلاتی ہے اللہ کے کام کی عظمت اس کے حدود خوجود کی حفاظت جہلے ایک ہی رات میں اتنا انعام مل گیا کہ آپ نے اپنی جنت واجب کر لی یہ سبق ہوتے ہیں ہمارے اللہ کے کام کو کہ پوری امانت داری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی پوچھے نہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے عمال کو خود دیکھنے والے ہیں کام کرو اللہ تمہارے کام کو دیکھے گا حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کا دین امانت ہے